اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھے سے انجوائی کر رہے ہوں گے آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے سوشل ایکاؤنٹ فیس بک کے بارے میں ہیں جناب فیس بک کو ہم مختلف چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں فیس بک کو ہم سوشل آئیسنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں فیس بک کو ہم ایڈپرٹیزمنٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں فیس بک کے دروح ہم ڈیفرنٹ قسم کی ایڈوانٹیجز حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہی فیس بک پہ آکے جب ہماری پرائیویسیز پہ بات آتی ہے تو فیس بک ہمارے پاس تھوڑا سا تھرات پروائیڈ کرتا ہے ہوتا کیا ہے جب ہم فیس بک پہ ایکاؤنٹ بناتے ہیں تو نہ صرف ہمارے فرنٹس بلکہ ہمارے فرنٹس کے علاوہ لوگ بھی ہمیں فرنٹس سند کر سکتے ہیں وہ ہمیں میسیجز کر پاتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو سمپل طریقہ ہوتا ہے ہم سیٹنگز میں جا کے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں لیکن جو میسیجز کا طریقہ ہے وہ فیس بک نے ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کوئی ایسی گائیڈ لائنز نہیں آئی کوئی ایسی کمانڈز نہیں آئی جس کے خلق سے ہم اپنا میسیج کا بٹن ہٹا سکتے ہیں میں آپ کو اس ٹرک کے بارے میں گائیڈ کرنے والی ہوں بہت ہی آسان ٹرک ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور ساتھ ہی آپ کو کوئی بھی اس کے بعد میسیج نہیں کر پائے گا سوائے آپ کے دوستوں کی تو چلے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جانا ہے اپنے پروفائل پر یہ ایک جمی سا دیجا اکاونٹ ہم نے کریئٹ کیا ہے سب سے پہلے ہم اپنے پروفائل میں جاتے ہیں یہاں پہ آکے جو تین بٹنز بنے ہوئے ہیں یہ تین بٹنز یہاں سے ہم ویو ایس کرتے ہیں اب جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمارے پاس ایڈ فرنس کا بٹن بھی آ رہا ہے ہمارے پاس میسیجز کا بٹن بھی آ رہا ہے یعنی کہ اگر کوئی دوسرا نہیں کہ اگر کوئی دوسرا ہمارا پروفائل ویسیج کرتا ہے تو وہ ہمیں بہت سانی میسیج کر سکتا ہے ہمیں فرنس بھی ایڈ کر سکتا ہے تو ایڈ فرنس کے لئے بہت سیمپل سیٹنگز ہیں ہمیں سیٹنگز میں جا کے اس کو سٹ کر سکتے ہیں لیکن میسیج کے لئے کوئی سیٹنگ ہمارے پاس نہیں اس کے لئے ہم ایک ٹرک یوز کرتے ہیں ٹرک کیا ہے تو چلے جی ہم اب اپنی اس بیو ایس کو ختم کرتے ہیں اور اپنے پروفائل میں تاکہ ہم اس میں ایڈنگ کر سکیں ٹائم لائن کے سیکشن پہ آنے کے بعد ہم اب اب آباؤٹ کے سیکشن میں جائیں گے اب آباؤٹ کے سیکشن میں آنے کے بعد یہاں ہمارے پاس variety of options آ رہے ہیں overview کا option آ رہے ہیں work and education places you have lived contact and basic info جو ہے ہمارا basic ہے جہاں جا کے ہم نے اس کی سٹلمنٹ کرنی ہے contact and basic info میں نیچے آ کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے birth year یہ birth year ہی ہمارے پاس basic وہ چیز ہے جس کی مدد سے ہم اپنے میسیج کا بٹن ہٹانے کے لئے ضرور ہے کہ آپ خود کو under 18 جاہر کریں آپ اپنی ایج کو کم کر کے اس کو پندرہ سال کر دیں جیسے کہ میں آپ کو step wise بتاتی ہوں یہاں پہ آ کے میں 2004 کر دیتی ہوں 2004 سے کیا ہوگا کہ میری ایج جو ہے وہ پندرہ سال بن جائے گی اور facebook میرے ٹائم لین سے میسیج کا بٹن ہٹا دے گا ساتھ میں confirm کر دیتی ہوں کہ میرا ایج جو ہے وہ 14 years ہے آپ بھی اپنے birth year کو 2004 کر دیں 2004 کر کے آپ کا جو وہ ہوگا میسیج کا بٹن ہوگا وہ آپ کی ٹائم لین سے ہٹ جائے گا اور آپ کو اپنے فرنس کے لائے کوئی بھی میسیج نہیں کر پائے گا یہاں سے ہم چینجز کو سیف کرتے ہیں اب اگر ہم واپس اپنے پروفائل پہ جائیں اور یہاں سے ہم view as کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میسیج کا بٹن جو پہلے آ رہا تھا وہ اب ہٹ چکا ہے اسی طرح آپ اپنے پروفائل سے میسیج کے بٹن ہٹا کے اپنی پرائیویسی کو انکریش کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی سرینجر بندہ جو آپ کی فرنڈ لیسٹ میں نہ ہو وہ آپ کو میسیج نہیں کر پائے گا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولے اور اگر آپ کے پاس آپ کو کوئی ایشو تر پیش آتا ہے اس تمام پروسیجر کے دوران تو ہمیں کومنٹس میں اپنے مسئلوں سے اگاہ کیجئے ہم آپ کے مسئلوں کو سوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تھینکیو سو مچ